مہترم دوستو اسلام علیکم آیاز امیر صاحب نے ایک الیکٹرونک میڈیا کے ٹاک شو میں کچھ باتیں کی کہ جو کہ سندھی قوم پرستوں کا جو زہریلہ متاسبانہ نسل پرستانہ نازی پن ہے اس کا ایک مکمل اظہار تھا آیاز امیر کشمار ان پنجابیوں میں ہوتا ہے جو چند ہیں مگر مہاجر سے بڑی شدید نفرت کرتے ہیں تو ان کا سندھی قوم پرستوں کا ساتھ دینا سمجھ میں آتا ہے مگر میجورٹی پنجابی جو ہیں وہ روشن خیال ہیں اور وہ جانتے ہیں اور وہ اچھی طرح سے پہچانتے ہیں کہ کس طریقے سے پنجاب نے پنجابی مہاجروں کی جو ہے مکمل دل جوئی کی آیاز امیر جیسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ سندھ میں دروازے نہیں کھولے گئے پنہ نہیں دی گئی مہاجر جو ہے اس کے ساتھ سن سہتالیس سے لے کے آج تک صرف ظلم ہوا ہے سندھ میں چند لوگوں کو نکال دیں جن کا ذکر آمیر خان صاحب نے اپنی تقریر میں کیا میں نہیں لے رہا مگر سندھ میں سن سہتالیس سے متروکہ سندھ پہ قبضے کے لیے قتل عام سن سہتالیس سے ہو رہا ہے جا کے اپنے اخبار جنگ جس میں وہ لکھتے رہتے تھے اس کے آرکائیف چیک کر لیں یہ صحافت نہیں ہے یہ زرد صحافت ہے یہ شرافت نہیں ہے یہ ظلم ہے آپ کہتے ہیں کہ سندھ کی جو ہے وہ ڈیمو گریفی جو ہے وہ مہاجروں نے حجرت کے بعد بدل دی اور یہ ظلم ہوا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جی ایم سید نے نائنٹین فورٹی تری میں جن دس کروڑ مسلمانوں کو ذکر کیا تھا کیا وہ سندھ میں رہتے تھے صرف پنجاب میں رہتے تھے یا موجودہ پاکستان میں رہتے تھے یا بنگال میں اس میں انڈیا کے مسلمان نہیں تھے تم نے ان انڈیا کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ان کو لاکھوں کی تعداد میں کٹوا دیا ان کی ڈیمو گریفی تم نے بدل دی یو پی کے اندر جو مسلمان تھا وہ پندرہ فیصد تھا اور اس کی اس زمانے میں جاکہ کیول رام ملکانے کی کتاب پڑھ دو میں ریفرنس دے رہا ہوں اسٹوری آف سندھ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس چالیس فیصد یو پی کی بیوکریسی تھی مسلمان تو وہ پاکستان اس لیے آئے تھے کہ محکوم ہو جائے سندھیوں کے تمہیں ان کی ڈیمو گریفی کی پرواہ نہیں ہے تمہارے اس پاکستان بنانے کے چکر میں تمہارے مفاد کے چکر میں جو ظلم ان پہ ہوا ان کا ذمہ دار کون ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ان کی جو اولادیں جو مر کٹ کے یہاں آئی ہیں پاکستان میں سندھ میں وہ خوشی سے نہیں آئی تھی یہ اس پاکستان کے لیے آئی تھی جو اسلام کے نام پر بنایا جا رہا تھا اس لیے نہیں آئی تھی کہ سندھ کی ڈیمو گریفی سیم رہے اس لیے نہیں آئی تھی کہ پنجاب کی ڈیمو گریفی سیم رہے وہ اس لیے آئی تھی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ ہجرت نے ڈیمو گریفی بدل دی ان سے پوچھو یہی تو جملہ ہندو مہا سبا کہتی تھی کہ پنجاب سندھ بلوچستان سرحد اور بنگال یہ ہندو ڈیمو گریفی تھی مسلمانوں نے بدل دی تو تمہارا آج کا جو نیریٹیو ہے وہ تو وہی نیریٹیو ہوا نا جو ہندو مہا سبا کا تھا تو تمہاری نظریہ جو آج ہے وہ اس کا اسلام سے اور مسلمان سے یا اسلامی تحریک سے تو کوئی تعلق نہیں ہوا تو چور کون ہوا تم ہوئے یا ہم ہوئے ہم تو آج بھی قائمیں اس اسلامی فلاحی ریاست کے لیے جس کے لیے اپنے لاکھوں جانے قربان کی تھی جن میں بیشتر لوگ پنجاب میں بسے اور پنجابیوں نے ان کی دلجوئی کی اور سندھ میں جا کے تاریخ پڑھ لو لاکھوں ایکڑ زمین صرف ذرعی ڈاکومنٹڈ ہے جس پہ قبضہ کر لیا ان ڈکیتوں نے نسل پرستوں نے اور تمہارے موں جو ہے نہ صرف یہ کہ بندیں مہاجروں کے خلاف کھلتے ہیں بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے تم کہتے ہو صوبہ بنانا سندھ کی تقسیم ہے تو مجھے بتاؤ کہ پاکستان میں پنجاب کی تقسیم قبول ہے تمہیں پنجابی ثقافت پنجابی کلچر کیسے مختلف ہو گیا صرف اس لیے کہ پنجاب کے اندر جو مہاجر آیا ہے پنجابی بولنے والا تھا تو کیا پاکستان ہم نے زبانوں کی بنیاد میں بنایا تھا بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے اور ڈیموگریفی تو بھائی جو ہے کیانا میں درانیوں نے پتھانوں نے مغلوں نے بلوچوں نے ایرانیوں نے عربوں نے سب نے کب دیل کی یہ سندھ کی آج جو سندھ ہے وہ تین سو سال پرانا نہیں ہے اور جو تین سو سال پرانا سندھ تھا وہ ہزار سال پرانا نہیں ہے اور جو ہزار سال پرانا سندھ تھا وہ دو ہزار سال پرانا نہیں ہے یہ سب نیا سندھ ہے یہ سندھ کم اور بلوچستان زیادہ ہے یہاں پہ لگاریوں لاشاریوں بکٹیوں مقصیوں ان کی حکومت ہے بھائی اصلی سندھی سے تو ہم ایکسچینج آف لینڈ کر چکے وہ ہماری زمین پر ہے ہم اس کی زمین پر ہیں یہ جو صوبے کا مطالبہ ہے یہ غلط ایک انتظامی بنیاد مہاجروں کو اپنی متروکہ زمین متروکہ سندھ جو ہے اس پہ صوبہ چاہیے ختم بات یہ ہے بات اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ سندھی جو ہے اس کی سوائل ہے سندھ کی اپنی سوائل ہوگی ہماری سوائل متروکہ سندھ ہے ہم نے سندھ کی سوائل پہ کوئی قبضہ نہیں کیا ہے جاکہ تاریخی کتابیں پڑھ لو مہائدیں پڑھ لو ساری تفصیل پڑھ لو کہ یہاں سے گیاوہ سندھی ہندو کہاں رہتا ہے وہ ہماری زمینوں پہ رہتا ہے ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے ڈیماغریفی بدل دی ان سے کوئی نہیں کہتا کہ یو پی کا وزیرعالہ سندھی کیسے ہو گیا کوئی نہیں پوچھتا کہ ال کے اڈوانی جو ہے وہ تو ہندوستان کا نہیں ہے ہیدر آباد سندھ کا ہے چونکہ ہندو جو ہے اس کے دل کشادہ ہیں جبکہ پاکستان کا جو مسلمان ہے یہ مفات پرست ہے اس کے بعد کہتے ہو تم کے سندھ جو ہے اس کو الینیٹ کر دیا گیا ہے ابے الینیٹ تو تم نے مہاجروں کو کر دیا ہے یار سندھ اسیمبلی میں سارا منڈیٹ لے کر بھی مہاجر ایک قانون تیس سال میں نہیں بنا پایا تم الطاف حسین کو برا کہتے ہو تم کہتے ہو کہ یہ نئی ایمکیوم نہیں ہے یہ تو وہی ہے چونکہ وہی بات کر رہی ہے تو بات تو الطاف حسین بھی صحیح کرتا ہے جب مہاجر صوبہ کی بات کرتا ہے غلط کرتا ہے کیا صوبہ بننا آئینی اور قانونی حق ہے کسی ڈراما جو ثقافتی لسانی نسلی جو ڈراما ہے اس کے بنیاد پر نہیں رکھ سکتا یہ بات تیہ ہے الطاف حسین کیا اگر بوش بھی کہے گا اگر جو ہے ٹرمپ کہے گا مودی کہے گا خمینی خامنائی سعودی ترکی کوئی بھی کہیں گے جو سچی بات کہیں گے وہ مانی جائے گی اور ماننی پڑے گی اور جو تم جھوٹ بولو گے تم جو لسانیت پھیلاو گے تم جو تاثب پھیلاو گے سندھ کے نام پر ثقافت کے نام پر اجرک اور ٹوپی ڈرامے کے نام پر اس کو مسترد کیا جائے گا کیونکہ آج انسانیت کا دور ہے انسانیت میں یہ لکیروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے سارے انسان برابر ہیں دنیا کے اور تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا تم کہتے ہو کہ پنجاب کی تقسیم ہو سکتی ہے مگر سندھ کی نہیں ہو سکتی بے شرم اور بے حیاء ہو تم مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ پنجاب کی ثقافت مختلف ہے سچ یہ ہے کہ جو پانچ ہزار سال پرانا جو انڈس سیولائزیشن ہے اس کا اصل واری و وارس سندھی بولنے والا آج کا بلوچ درانی پتھان مغل نہیں ہے وہ پنجاب ہے ہریانہ ہے کیا کہتے ہیں راجستان ہے تم لوگ جو سازشے کر رہے ہو مہاجروں کے خلاف باز آجاؤ ان سازشوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا الیکٹونک میڈیا تمہارے ہاتھ میں اس کا مطلب ہے تم جو چاہے کہہ دو یہ ہماری جو بات ہے متروکہ سندھ ڈاٹ کام متروکہ سندھ فیس بک متروکہ سندھ ٹویٹر اور میرے نام سے ندیم رزوی سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس موجود ہیں اور میری سب لوگوں سے درخواست چاہے وہ پنجابی ہیں جو حق پرستے جو بلوچ ہیں جو سندھی ہیں جو پشتون ہیں اور مہاجر خاص طور پر کھل کر جو ہے ہمارا ساتھ دیں ایم کیم اس کو واش کا الفاظ میں دفاع کرے نہ کرے میں یہاں موجود ہوں متروکہ سندھ کا ہم دفاع کریں گے یہ ہماری زمین ہے ہم اس کے مہاجر جو ہیں اس کے فرزند زمین ہیں کوئی مائیکل لال جو ہے اس پر اپنا حق نہ جتا ہے صاف اور سیدھی بات ہے موسیقی